جس کے گھر میں بجرگوں کا آدھر ہوتا ہے جن کی عمر ستر ہے ساٹھ سال میں اپنے کو بوڑھا مت مان لینا ابھی ہمارے آپ کے بیچ میں جو پردھان منتری ہیں ان کی عمر کتنی ہوگی چلو اپنی عمر تو معلوم نہیں اس کی عمر کیا پتا کی لیکن جو بھی ہو ستر بہتر تیہتر پر وہ تو پورے دیش کو بھی سمحل رہے تم کیسے مان لیتے ہو کہ ساٹھ سال میں دوگڑا ہو گیا ٹیڑے ٹیڑے چلنے لگ جاتے ہو جھکے جھکے چلتے ہو ستر سال تک تم بوڑھے نہیں ہو ارے کتنے نیتاؤں نے ستر پچھتر سال میں تو سادھی کیا ہے تم کیسے بوڑھے مانتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ تم یہاں سے جاؤ تم بھی بوڑھا پر سادھی ڈھوڑو نہیں نہیں ایسا مت کرو ستر سال تک تم ستر کے اوپر عمر ہو جائے ستر اسی کی بیچ میں تک تم بھجرک کہے جاؤ گا اسی کے اوپر پھر تم بوڑھے کہے جاؤ گا نبے کے اوپر پھر تم ویو بردھ کہے جاؤ گا شو کے اوپر پھر تم جر جر کہے جاؤ گا جیسے مکان جر جر ہو جاتا ہے پھر جر جر نہ جانے کب یہ مکان گر جائے تو بجرگوں کو ایک بات کا دھیان رکھنا چاہیے دیکھو اس لوگ پڑھنا نہ پڑھنا روائن کی چوپائی نظر کم ہے مت پڑھو لیکن اے بات جو بتانے جا رہا ہے اس کو یاد رکھنا کبھی کبھی اپنے بیٹے کی پرسنسہ کر دینا دھنیواد دے دینا کہ بیٹا دھنے ہو تو اور کبھی کبھی یادی تم ساتھ سسر ہو تو اپنی بہو کو دھنیواد دے دینا کہ بہو لادی دھنے ہو تو جو مجھے بڑھا پہ میں دیوی کی روپ میں ملی ہو تُو نے میرے گھر کو مندر بنا دیا اب یہ گھر بھی تیرا ہے اور میں بھی تیری ہوں اور تُو بھی میری ہے اور میرا بیٹا بھی تیرا ہے تیرا ہی تیرا ہے اب میرا کچھ نہیں ایسے بول دے گا اور بہو سے یہ بھی کہہ دینا تیرے ماں باپ دھن ہے جنہوں نے تجھے جنم دیا جس بیٹی کے ماں باپ کی تم پرسنسہ کرتے ہو بیٹی خوش ہو جاتی ہے گدگد ہو جاتی ہے پھر وہ تمہاری شیوہ کرے گی تھوڑا کبھی کبھی پرسنسہ کرتے ہو روز نہیں کبھی کبھی جب دیکھنا تھوڑا سپیڈ کم ہونے لگی تب پرسنسہ کا انجیکشن مارتے ہیں بہت آپ کے اندر پریم کا گن بکشت ہو جائے آدمی پریم کا شاگر ہے تم سادھرن نہیں کتے سے بھی پریم منش کرتا ہے بلی سے پریم کرتا ہے جانوروں سے پریم کرتا ہے پھول پودھوں سے پریم کرتا ہے آخر پریم کے شاگر نہ ہوتے تو اتنا سب سے پریم کیسے کرتے ہیں اور تم سب سے پریم کر لیتے ہو یاد رکھنا کتے بلی جانور پسو پچھی پینڈ پودھوں سب سے پریم کرو گے پرسنطہ ملے گی لیکن جس دن تم اپنے پریوار سے پریم کرو گے ماباب سے پریم کرو گے سانس سسر سے پریم کرو گے اور پتی پتنی پریم سے رہو گے بچوں کے ساتھ پریم کرو گے اس دن تم کو مہا سکھ کی پرابتی ہو جائے ان سے بھی پریم کرو گے کتنے لوگوں کو دیکھو نا یا ہے اس سے بھی تھوڑا مشکرہ کرو پریم کرو اور اپنے پتی سے بھی میٹھی میٹھی بانڈی میں بات کرو تمہارا پتی بہت تھک جاتا ہے کھیت میں کام کرتے کرتے ہیں پولیس کی نوکری کرتے کرتے ہیں ملیٹری کی سرویس کرتے کرتے ہیں دکان میں بیٹھے بیٹھے آپ کا پتی بور ہو جاتا ہے گھر میں جب آئے تو کم سے کم تھوڑا دھرنواد دے دو تو اس کی تھکان مٹ جائے اور اس کے چہرے پر مشکان آ جائے کچھ ایسے سبدوں سے بات کرتے ہیں یہ پریم کا گن آپ کے گھر کو سرگ بناتا ہے سرگ بناتا ہے اور پریم میں بھگوان کو بھی باندھا جا سکتا ہے انسان کی تو بات چھوڑو آج یہاں پر ہم سب سنت آئے ہیں تو آپ کے پریم کی ڈوری میں ہی تو بند کر آئے اور کون لائے گا پریم امامہ بھولے بھگوان سیبری کے گھر میں آج ہمارے پاس میں لچمی ناران یادو ماسٹر صاحب آئے بیعورہ سے سٹھالیہ میں گھر ہے یہاں سٹھالیہ کبیر آشرم سے بھی بہت لوگ آئے سٹھالیہ والوں کو دھنڈ بات ماسٹر صاحب نے کم سے کم بیس بار نویدن کیا ادھر سے جب جاؤ گے تو بیعورہ دس منٹ اپنے گھر پہ بھی چرن پڑ جائیں بار بار نویدن کیا بار بار میں نے سمجھایا ابھی رہنے تو آگے آ جائیں گے دو مہینے بعد آ جائیں گے سال بات آ جائیں گے سن لیتے تھے پھر کہتے تھے وہ تو وہیں سے نکلو گے بن جائے گا چل دینا یہ پریم ہے گروہ سے پریم لچمی نارد ماسٹر صاحب دھنے ہو میں وعدہ کرتا ہوں آؤں گا آؤں گا آؤں گا بیٹھا پرند یہ بھی کہتا ہوں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں اپنے ہم کو بولایا مہربانی آپ کی دھنے ہو دھرمیش بھائی دھرمیش موڑکی دیکھو دھنے ہو بہت اچھے اپنے ہم کو بولایا گائیے بہت اچھے لوگ ہیں چونے چونے لوگ اپنے ہم کو بولایا مہربانی آپ کی اپنے سب کو بولایا مہربانی آپ کی اپنے ست سنکر آیا مہربانی آپ کی اپنے ست سنکر آیا مہربانی آپ کی